ہیلو یورز ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ بواسیر کے بارے میں تھی ہیم رائیڈز کے بارے میں تھی اس میں ہم نے we had discussed different degrees of ہیم رائیڈز اور اس کا لنک ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے آپ ہماری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم اس چھوٹے سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ degrees of hemorrhoids جو بواسیر کی وہ جو ہم نے چار types ڈسکس کی تھی ان کی treatment کیا ہونی چاہیے کس type کی surgery سے treatment possible ہے کس type کی صرف medication سے treatment possible ہوتی ہے اور کچھ میں صرف minor injection ایک چھوٹا سا operation کہلیں یا چھوٹا سا انجیکشن ہم نے لگانا ہوتا ہے تو اس کے through possible ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ hemorrhoids جو ہوتے ہیں جو بواسیر ہیں جو کہ موکے باہر نکل آتے ہیں جن پیشنٹس میں یہ problem ہوتا ہے اس میں bleeding بہت زیادہ ہوتی ہے پخانہ کرنے کے بعد یہ bleeding ہوتی ہے اور اس کی جو پہلی variety تھی type 1 یا first degree hemorrhoids وہ یہ تھے کہ موکے باہر تو نہیں آتے پخانے والی جگہ کے اندر ہی وہ موکے بنے ہوئے ہوتے ہیں باہر نہیں نکلتے لیکن bleeding ہوتی ہے اور bleeding پخانہ کرنے کے بعد profuse bleeding ہوتی ہے پیشنٹ کمپلین کرے گا میں جب بھی پخانہ کرتا ہوں تو اس کے بعد پخانہ کر چکنے کے بعد اس کے بعد مجھے بہت زیادہ bleeding ہوتی ہے اور وہ fresh blood ہوتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ بواسیر کا خون ہوگا اگر تو کالا ہوگا تو وہ پھر اوپر سے آ رہا ہوتا ہے اندریوں سے آ رہا ہوتا ہے تو جو پہلی variety ہو گئی جو پہلی ڈگری ہو گئی اس کا تو تو علاج جنرل ٹریٹمنٹ تو ایک تو سب کیلئے کرنی ہے اس میں جو فرس ڈگری ویہم رائٹس کی مین ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں انجیکشن سکلیرو تھرپی سے انجیکشن سکلیرو تھرپی ایک انجیکشن ہوتا ہے جو کہ جہاں سے موقع بڑھنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی بیس پہ جا کے جہاں سے یہ پرو لیپس سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی بیس پہ جا کے اس لیئر کے اندر جا کے یہ ہم انجیکشن ہم اس میں انجیکٹ ایک محلول ہوتا ہے جو کہ فینول ہوتا ہے وہ فائی پرسنٹ فینول ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن یہ ہوتی ہے وہ ایلمنڈ آئل میں ہم مکس کر کے دیتے ہیں اب فائی پرسنٹ فینول جو ہے جو ایلمنڈ آئل میں مکس کرتے ہیں ایلمنڈ آئل اس کو سلو ریلیز کرواتا ہے اور فائی پرسنٹ فینول اپنا کام کرتا ہے جو موقع بڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ہی ان کو ختم کر دیتا ہے ان کو اور پرو لیپس نہیں ہونے دیتا اور وہ جو بلیڈنگ سپارٹ ہوتا ہے جو بلیڈنگ والے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں ہمورائیڈ والے جگہ پہ وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں یہ تو فرس ڈگری ہمورائیڈ کی سیکنڈ ڈگری ہمورائیڈ سیکنڈ ڈگری ہمورائیڈ تھوڑا سہی بھی بتاتے جائیں کہ جنرل جو مینجمنٹ ہوگی کہ آپ نے بلک فارمر لینے ہیں یعنی کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے کبز نہیں ہونے دینی ہیں اور گوشت کا استعمال کم کرنا ہے کیونکہ گوشت اگر استعمال کریں گے سخت پخانہ بنے گا سدے سے بن کے وہاں نکلے گے وہ پھر اس جگہ پہ رگڑ لگائیں گے اور وہاں سے بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جبکہ اگر سبزیوں کا استعمال ترکاریوں کا استعمال اور پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو پخانہ بڑا بلک میں بنے گا اور پھر پریشہ نہیں ڈالے گا اور ہارڈ نہیں ہوگا جس سے یہ ہوگا اس ایریے پہ زیادہ پریشہ نہیں پڑے گا اور پھر ہمورائیڈز زیادہ بڑھنے کے چانسز نہیں ہوں گے اور وہاں سے بلیڈنگ بھی نہیں ہوگی جنرل مینجمنٹ تو سب ورائیٹی میں ہم نے کرنی ہوتی ہے اب سیکنڈ ڈگری ہیمورائیڈز ہیں سیکنڈ ڈگری ہیمورائیڈز میں بھی ہم انجیکشن سکلیرو تھرپی ہی کرتے ہیں یعنی کہ انجیکشن کے ترہو ہم ان موقعوں کو سار دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور ان کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں سیکنڈ ڈگری ہیمورائیڈز وہ تھے جو ہم پخانہ کرتے ہوئے موقعیں بہار آتے ہیں اور اس کے بعد پخانہ جو ہی ختم ہوتا ہے پریشر جیسے ریلیو ہوتا ہے وہ موقعیں پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں پخانے کے جگہ سے اوپر چڑھ جاتے ہیں تیسری ورائیٹی جس میں پخانے کے رستے سے جو موقع ہیں وہ باہر ہی رہتے ہیں یہ ہوتی ہے تار ڈگری ہیمورائیڈز اس کے لئے ہمیں سرزی کرنی پڑتی ہے آپریشن کرنا پڑتا ہے اور سیکنڈ ڈگری ہیمورائیڈز بھی جس میں کے انجیکشن سکلیلو ثیرپی سے انجیکشن لگانے سے بھی جو ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کی بھی ہمیں سرزی کرنی پڑتی ہے تو سرزی ہمیں کرنی پڑے گی سیکنڈ ڈگری ہیمورائیڈز جو کہ میڈیسن سے یا پھر جو انجیکشن سے جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کا سرزی کرنی پڑتی ہے اور تار ڈگری ہیمورائیڈز کی تو سرزی ہی کرنی پڑتی ہے جو موقعیں باہر رہتے ہیں وہ انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوں گے اور صرف میڈکیشن سے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے وقتاً فوقتاً بلیڈ ہوتے رہیں گے تھارڈ ڈگری ہیمرائیڈز کی بھی ہمیں سرجری ہی کرنی پڑتی ہے جس کو جو میڈیکل ٹارم میں بولتے ہیں ہیمرائیڈ ایکٹمی کرتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتی ہیں ٹائپز ہوتی ہیں اوپن ہیمرائیڈ ایکٹمی ہے جو کہ کامن ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے کہ کلوز کرتے ہیں اس میں ٹانکیں بھی ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ پہ خانیالی جگہ پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹانکوں کے ساتھ اگر زخم کو آپ کلوز کریں گے تو پھر وہاں انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں پریفرنٹ ورائیڈ ایکٹمی کرتے ہیں پھر ایک ورائیٹی ہیمرائیڈ اوپیکسی بھی ہے اس کے ثروب بھی آپ ایک گن ملتی ہے اور اس کے ثروب بھی آپ سرجی کر سکتے ہیں ہیمرائیڈ کی تھارڈ ڈگری کی جو فورس ڈگری ہیمرائیڈ ہیں کیونکہ وہ باہر نکلے ہوتے ہیں پلس ان میں کمپلیکیشن ہوئی ہوتی ہے وہ السریٹ ہوئے ہوتے ہیں اب وہ زخم بان چکے ہوتے ہیں وہ سوج چکے ہوتے ہیں ان کی سرجی ایمرجنسی میں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بعض افعہ وہ سوجی اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو ساتھ ہیمرائیڈ کی سرجی کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے پخانے والی رستے پر گول طرح کے جو پٹھے ہوتے ہیں انٹرنال اینل سفنگٹر ان کو بولتے ہیں انہیں بھی ہمیں کٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جب پھولے ہوئے ہوتے ہیں تو ان پٹھوں کی وجہ سے وہ پریشر میں آتے ہیں تو ہمیں اس پٹھوں کو بھی کٹ کر کے اس پریشر کو بھی ریلیو کرنا پڑتا ہے تو یہ مختصر سا اوورویو تھا کہ ہم ان جو موکے ہوتے ہیں جو بواسیر کی ایک ورائٹی ہے ہیمرائیڈز ہیں اس کی ڈگریز کے حساب سے کیا کیا ٹریٹمنٹ کرنے چاہیے اور اس کو کیسے مینج کرنا ہے اسنا ہم نیکسٹ اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز بنائیں گے آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی قویسٹنز ہو تو آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کیوریز ہوتی ہیں تو we will get back to you thank you بہت شکر